لاہور پولیس میں دو ہزار سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل کو تبدیل کر دیا گیا ہے تین سال سے ایک تھانے اور ایک سیٹ پر رہنے والے پولیس افسران اور اہلکار تبدیل ڈی آئی جی آپریشنز نے فہرس تیار کر گی اسی حوالے سے مزید افصالات جان لیتے ہیں مجاہد شیخ حبارسد موجود ہے مجاہد بتائیے گئیس فہرس سے متعلق آجی پھرکل لاہور پولیس میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے ڈی آئی جی آپریشن جو شہزاد اکبر ہیں انہوں نے دو ہزار سے زائد پولیس اہلکار جن میں سب انسپیکٹر سے کانسٹیبل تک ہیں اور تین سال سے ایک ہی سیٹ پر جو ہیں وہ تائنات سے انہیں تبدیل کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فریس سیار کروائی گئی ان تبدیل کیے جانے والے پولیس اہلکاروں اور افسران کی کہ یہ ایک ہی جگہ پر رہنے پر قبضہ مافیا اور اس طرح کے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور جو پولیس مافیا میں ایک پولیس مافیا بہت بڑا ہے جو ان کی تبدیلی ٹرانسفر جو ہے وہ نہیں ہونے دیتا اور تگریس سفارش جو ہے ان کے کام آ جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو بھی ڈی آئی جی آپریشن نے تبدیل کر دیا ہے جن کی تعداد دو ہزار بتائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی شرط عائد کر دی ہے ڈی آئی جی آپریشن نے کہ اگر ان تبدیل ہونے والے پولیس اہلکاروں اور افراد میں سے کوئی اب سفارش کرائے گا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی بلکہ وہ اس کے نوکری سے بھی پرخواد کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک اہم اقدام جو ہے ڈی آئی جی آپریشن ناور کی جانب سے کیا گیا ہے جس میں دو ہزار پولیس افراد اور اہلکاروں کو تبدیل کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا مجائش ایک تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے